جی سینیٹر پرویز رشید صاحب نمبر وائز میں ہمیں لکھے ہوئے جی پلیز جی جی سینیٹر صاحب ہوتا ہے شکریہ جیرمن صاحب آج جس موضوع پہ ہم سب لوگ گفتگو کر رہی ہیں اس کے لیے اجلاس اپوزیشن کی جانب سے ریکوزٹ کیا گیا تھا اور ان موضوعات کا انتخاب بھی اپوزیشن کی جانب ہی سے کیا گیا چیئرمن نے مناسب سمجھا کہ وہ گفتگو کے مواقع ہمارے ساتھ ساتھ اس فریق کو بھی دیتے رہیں جن کی طرف سے ان کے وزراء نے آکے جواب ہاؤس میں دینا تھا جوک کے مناسب یہ ہوتا کہ ہم اپنی گفتگو مکمل کر لیتے اور پھر روایت کے مطابق وزیر صاحبان تشریف لاتے اور ہمارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات ہاؤس میں فراہم کرتے لیکن ڈیبیٹ کو ایک جواب اور پھر الزام کی شکل دے دی گئی الزام بھی ایسے جن کا تعلق ہر سوال کا ایک ہی دیا جاتا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے چونکہ یہ کیا تھا اس لیے ہم بھی یہ کہیں گے ابھی آئی ایم ایف کے بارے میں کوئی گفتگو ہو تو ایک ہی جواب ہمیں ملتا ہے کہ چونکہ ماضی کی حکومتیں بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتی تھیں اس لیے ہمیں بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا حالانکہ ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ماضی کی حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جاتی تھیں مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا یہ یہ دعویٰ کر کے حکومت میں تشریح لائے تھے یا حکومت میں لائے گئے تھے میں یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے آپ کو گولی مار لیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے اگر اپنے آپ کو گولی مار لی تو پاکستان ایک ماہر جغرافیہ سے محروم ہو جائے گا جو جرمنی اور جپان کی سرحد ملا سکتا ہے اس سے پاکستان محروم ہو جائے گا ایسے علم سے پاکستان کے بچے محروم ہو جائیں گے اس لئے بھی انہیں گولی نہیں مارنی چاہیے اپنے آپ کو کہ ماہر جغرافیہ سے بھی محرومی ہم نہیں چاہتے اور ماہر موسمیات سے محرومی بھی ہم نہیں چاہتے جو بارہ موسم دنیا میں اور پاکستان کے لیے تشکیل دے دیتے ہیں تو اچھا ہے کہ یہ بچگے انہوں نے اپنے آپ کو گولی نہیں ماری ورنہ ہمارے بچے جو ہیں وہ روشنی کی آواز سے تیز چلنے والی ٹرین سے بھی محروم ہو جاتے جو انہوں نے پاکستان میں آ کے چلانی تھی روشنی کی آواز سے تیز ٹرین چلانی تھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں ہمارے بچے تو اچھا انہوں نے اپنے آپ کو گولی نہیں ماری لیکن جناب والا کم سے کم اگر یہ زندہ ہیں تو پھر زندگی کا ثبوت بھی دیں اور تنقید کو سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں اور اختلاف رائے کو برداشت بھی کریں ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک اخبار جس کی پیشانی پر قائد آزم محمد علی جناہ کی تصویر چھپتی ہے بانی ہیں پاکستان جن کی تصویر کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں جن کو دیکھ کے ہم سب عقیدت سے اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں جناب والا اس اخبار کو انصاف لینے کے لیے عدالت میں جانا پڑا اخبار یہ کہتا ہے کہ حکومت وقت اس پر دباؤ کے وہ تمام حربیں استعمال کر رہی ہے جس سے قائد آزم کا جاری کیا وہ اخبار جو ہے وہ بند ہو جائے جناب والا انہی کے دور میں یہ ہوا کہ پاکستان ٹیلی وین کی سکرینیں جو تھی اس میں وہ شناسہ چہرے جن کی گفتگو سے پاکستان کے لوگوں کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا تھا اور جو حکومتوں کو سیدھی رات گھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے اور یہ ایسے لوگ نہیں تھے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا یا جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا یا جن کا تعلق اپوزیشن کی کسی بھی جماعت سے تھا یہ وہ غیر جانبدار مبسرین تھے جو ہر حکومت کے اچھے کام کی تعریف بھی کرتے تھے اور حکومتیں جب غلط رستے پر چلتے تھیں تو انہیں سیدھی راہ دکھانے کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے آج ہم انہیں سننے سے اور دیکھنے سے محروم ہو چکے ہیں تلت حسین ہمیں ٹیلی وین پر نظر نہیں آتے نصرت جوید ہمیں ٹیلی وین پر نظر نہیں آتے متی اللہ جان ٹیلی وین پر نظر نہیں آتے میڈیا ہاؤسیز چیخ چیخ کے بتاتے ہیں اور بین الاقوامی ادارے ان کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا ہاؤسیز کا معاشی قتل کرنا کا عمل جاری ہے اور جنابے والا میڈیا ہاؤسیز کا معاشی قتل ہوا جس کے نتیجے میں میڈیا کے کارکن بے روزگار ہوئے میڈیا کے کارکنوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ اتنے طویل عرصے سے رکی پڑی ہیں کہ ان میں سے فوٹو گرافرز رپورٹرز تفسرہ کرنے والے کالم لکھنے والے اپنی زندگیوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ ان کے بچے سکول جانے سے محروم ہوئے یا ان کے گھر میں ان کے کچن کا چولہ بج گیا بلکہ ان کی زندگیوں کے چراغ بھی بج گئے یہ ازادی اظہار رائے ہے اور اس کے باوجود گلا یہ کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں سنتے بلبلیں بولیں پپیہے کوکیں ہم اگر بولیں تو غل ٹھہریں اور جنابے والا آپ کی طرف سے جو محبت ان کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ہماری بات سننے سے ساتھ ساتھ آپ انہیں بھی موقع دے دیتی ہیں کہ وہ دشنام ترازی کا ایک پندار جو ہے اس کو کھول لیں تم جسے چاہو بٹھالو سر پر ورنہ یوں دوش پہ کاکل ٹھہرے سیاسی انتقام جس کے بارے میں اس سے پہلے میرے ساتھ یوں نے گفتگو کی پوری حکومت پاکستان آج سے نہیں مشرف صاحب کے زمانے سے اور اس مشرف کی روایت کو انہوں نے آگے بھی بڑھا دیا فرق صرف ایک ہے مشرف صاحب کہتے تھے میں نواز شریف کو پاکستان آنے نہیں دوں گا یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جانے نہیں دیں گے روایت ایک ہی ہے کہ سیاست میں نواز شریف کو آنے نہ دینا نواز شریف کو جانے نہ دینا اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ساری سیاست گھومتی ہے کہ نواز شریف کو جیل میں کیسے رکھنا ہے مشرف کی سیاست گھومتی تھی کہ جلاوطن کیسے رکھنا ہے ان کی سیاست گھومتی ہے کہ نواز شریف کو جیل میں کیسے رکھنا ہے پاکستان کے عوام کا حال کیا ہوگا پاکستان کے عوام بجلی ملے گی یا نہیں ملے گی پاکستان کے عوام کو گیس ملے گی کہ نہیں ملے گی روز گار ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی موٹر ویب بنے گی یا نہیں بنے گی کوئی غرض نہیں غرض صرف یہ ہے کہ نواز شریف کو جیل میں کیسے رکھنا ہے جنابے والا اور فخر کس بات پہ کیا جا رہے ہیں فخر اس بات پہ کیا جا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارا سالسی بنے گا ٹرمپ کی سالس کے بارے میں وہ ہمارے لوگوں میں ایک کہاوت موجود ہے کہ ایک شخص کو سالسی بنا لیا گیا ایک تیتر تھا اور ایک قوہ اس کی تقسیم ہونی تھی سالس نے کہا یہ جو تیتر ہے تیتر یہ نہ ہوا کسی کا مطر یعنی کسی کا دوست نہ ہوا مطر دوست کو کہتی ہیں اس لیے یہ میرا ہوا اور یہ جو قوہ ہے یہ بھی کسی کا نہ ہوا اس لیے یہ تیرا ہوا خدا کا خوف کریں کس کو سالسی کے لیے کہہ رہے ہیں وہ آپ کا تیتر لے جائے گا آپ کے ہاتھ میں قوہ تھما کے چلا جائے گا پاکستان اگر اسی سوچ سمجھ کے لوگوں کے پاس مزید ہاتھوں میں رہتا ہے تو جنابے والا آنے والے دنوں میں بجلی کی جس قلت کو ہم نے دور کیا تھا اس کا مظاہرہ بھی آپ دیکھیں گے اس لیے کہ جب دنیا بھر میں تبانائی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں دنیا بھر میں تبانائی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی پانچ ربے کی قیمت کم کر کے ہاتم تائی کی قبر پر ایک لات مار دی ہے اگر اس قیمت کو جائزہ لیں اور جو ان میں ماہر اقتصادیات ہیں وہ اپنے دل میں اس کا اعتراف بھی کریں گے کہ پاکستان میں قیمتوں کو کم نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان میں قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں کیونکہ بین الاقوامی طور پر جو قیمت اس وقت تیل کی ہے جب ماضی میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں تیل کی یہی قیمت ہوئی تھی تو پیٹرول ستر پہ لٹر پہ تھا جس کو یہ اب ایک سو یار ارپے بیچیں گے تو اکتالیس روپے لٹر یہ زیادہ لے رہے ہیں انہوں نے پانچ روپے کم نہیں کیے اکتالیس روپے لٹر زیادہ لے رہے ہیں اور جناب والا صرف تیل نہیں پیٹرول نہیں ڈیزل جس پہ ہماری زراعت کا دار و مدار ہے جناب والا کیروسین آئل جو غریب کے گھر میں لال ٹین جلانے کے کام آتا ہے انہوں نے اس کی قیمت میں بھی اتنا اضافہ کیا کہ نہ ٹریکٹر چلے گا نہ ٹیوب ویل چلے گا نہ غریب کے گھر کی لال ٹین چلے گی اور حکومت نے دنیا میں کم ہونے والی قیمتوں کو نہ صرف پاکستان کے عوام کو مستفید نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے ٹیکسز میں مزید اضافہ کیا ہے لیوی کا ٹیکس بڑھایا ہے سیلز ٹیکس بڑھایا ہے اور لیوی کا جو ٹیکس بڑھایا گیا ہے اس کے عداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر مہینے دس ارب رپیہ مزید پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے نکلے گا دس ارب رپیہ جنابے چیرمین صاحب لوگوں کی جیبوں سے نکلے گا اور حکومت کی جیب میں جائے گا یہ جو ایک سو بیس ارب رپیہ بنے گا سال کا صرف لیوی کی مد میں دوسرے ٹیکسز کی مدوں میں دوسری رکومات صرف لیوی کی مد میں ایک سو بیس ارب رپیہ جو حکومت کی جیب میں جائے گا کیا اس ایوان کو یہ حق حاصل نہیں کہ یہ ایوان ان سے پوچھے کہ اکتالیس روپے لٹر کے جو آپ کی جیب میں جائیں گے اس کے اربع روپے لیوی کے ٹیکس کی شکل میں جو آپ کی جیب میں جائیں گے اس کے اربع روپے جی کنکلوڈ کریں جی میں کروں میں ضرور کنکلوڈ کر دوں گا چیرون سب آپ اتمنان سے بیٹھیں مجھے اچھے لگ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ بیٹھیں میں بولتا رہا ہوں آپ نہ ہوتے تو میں تقریر مختصر کرتا میرا دل کرتا ہے کہ آپ لیکن یہ باقی میمبر انہیں بھی بولنا ہے آپ کے اٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں باقی میمبر کے بارے میں تو میں آپ سے ابھی دو شیر سنا چکا ہوں کہیں گے ان کو دور آ دوں گا شکریہ جی جنابی چرمین یہ جو اربع روپے ان کی جیبوں میں جائیں گے کیا ان میں سے کوئی ایک مجھے بتائے گا میرے نوجوان دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ کب یہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ یہ کوئی موٹر وے بنانے جا رہے ہیں کس دن یہ ہمیں کوئی خوشخبری سنائیں گے کہ یہ کوئی بندرگاہ بنانے جا رہے ہیں کس دن یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اس ملک میں کوئی نیا ہوائی اڈا تعمیر کرنے جا رہے ہیں کس دن ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ دیں گے یا یہ ہمیں صرف یہ ہی بتاتے رہیں گے کہ ہم تمہارے بورچی خانے جو ہیں غریب آدمی کا بورچی خانہ جو ہے اس کا چولہ تو بجھا دیں گے لیکن تمہیں لنگر خانے پہ لائن میں کھڑا کر دیں گے کہ آؤ روٹی لنگر خانے سے کھالو یعنی بورچی خانے جو ہیں لوگوں کے وہ بند ہو جائیں اور فوٹو سیشن کے لیے لنگر خانے کھل جائیں یعنی قوم کو بھکاری بنا دیں گے کہ آیا کرو لنگر خانے پہ اپنی کھا جایا کرو اور لنگر خانے جنابے والا بائیس کروڑ کا ملک ہے ان سے کہیے کہ یہ ذرا مجھے گن کے بتا دیں کیا کسی لنگر خانے میں جتنے لنگر خانے انہوں نے بنائے کیا کسی چند ہزار لوگوں کو بھی کھانا وہاں پہ میسر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو صادق اور امین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں ان کی صادق اور امانت کا حال یہ ہے کہ جو رکومات ٹیکسیس کی شکل میں یہ کٹھی کریں گے اس کے اخراجات بھی یہ اس ایوان کو بتانے کو تیار نہیں کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ انہوں نے شروع نہیں کیا ہاں وہ ملک جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دوہزار تیس میں وہ جی ٹوینٹی کا میمبر ہوگا وزیر صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں میاں تیک صاحب سے آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں اس وقت ذرا میری بات سن لیجیے جی چیئر کو مخاطب کر رہا ہے جی میں آپ اسے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھے جنابے والا دوہزار تیس میں کہا جاتا ہوں کنکلوڈ کرنا ہے سنیٹر صاحب نے جی جی میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جی کر رہا ہوں بلکل کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں سچی بات ان کو سننے دیں یہ آپ کی مہربانی ہوگی ان پر ان کو عادت پڑے گی سچی باتیں سننے کی تھوڑا سا ان میں برداشت کا مادہ پیدا ہوگا جنابے والا دوہزار تیس میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان جی ٹونٹی میں شامل ہوگا اب کہا جاتا ہے کہ پاکستان دوہزار تیس میں دنیا کے پچاس ملکوں سے بھی نیچے ہوگا آج پاکستان کی کرنسی افغانستان کی کرنسی سے کمزور ہے آج پاکستان کا روپیہ بنگلہ دیش کے ٹکا سے کمزور ہے اس خطے میں سب سے کمزور روپیہ ہے جنابے والا جب کسی ملک کی اقتصادیات کمزور ہو جاتی ہے جب کسی ملک کی اقتصادیات کمزور ہو جاتی ہے اس ملک کا دفاع اور اس ملک کی سلامتی کمزور ہو جاتی ہے جی شکریہ انہوں نے پاکستان سننے ذرا یہ کام کی بات اچھے کنکلوڈ کریں پلیز میں کرتا ہوں میں بلکل آپ جو حکم دیں گے اسی طرح کروں گا جب کسی ملک کی اقتصادیات کمزور ہو جاتی ہے اس ملک کا دفاع اور اس ملک کی سلامتی کمزور ہو جاتی ہے انہوں نے پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی سلامتی کو بھی دعو پر لگا دی ہے آج بھی آج بھی وقت ہے کہ یہ جو کام نہیں کر سکتے جو کام انہیں نہیں کرنا آتا یہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں یہ خود رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو اس کام سے دور کر لیں جو کام انہیں کرنا نہیں آتا اور جن لوگوں کو یہ کام کرنا آتا ہے انہیں انتقام کا نشانہ نہ بنائیں انہیں موقع دیں وہ موقع دیں کہ وہ لوگ اس ملک کو پھر ترقی کے اس سفر پر جاری رکھیں جس پر پاکستان کی اقتصادی نمود فائیو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھی اب یہ دوست کے قریب پہنچ گئے ہیں عبادی ہماری ٹو پوائنٹ سیون ٹو پوائنٹ ایٹ سے بڑھ رہی ہے ترقی ہماری ٹو ٹو پرسنٹ کے حساب سے اس سال بڑھے گی یعنی عبادی کے رفتار سے کم ترقی ہوگی جنابے والا جب عبادی بڑھ رہی ہو ترقی اس سے کم ہو رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں منفی تنزلی یہ پاکستان میں منفی تنزلی کا باعث ہیں یہ پاکستان کے لیے زہمت بن چکے ہیں ٹھیک ہے پرویزر یہ جی بالکل درست فرمایا آپ نے میری بات کی تائد فرما دی کہ میں ٹھیک کہہ رہا یہ بس ٹھیک ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ پچیس منٹ ہو گئے یہ باقی میمبر جو ہے نا بول رہے ہیں جنابے والا یہ میمبر ہیں ہی کتنے سب لوگ میری بات غور سے سن رہے ہیں آپ ہی نہیں سن رہے ہیں ٹھیک ہے جی تینکیو جی تینکیو جی موسیقی